سار کھوڑو صاحب کو حلف اٹھانے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ ایک اچھا ایڈیشن ہے حکومت کے لیے اس ایوان کے لیے اور ان کی جو جمہوریت کے لیے خدمات ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی سار کھوڑو صاحب نے ہمیشہ پارلیمانی سیاست میں ایک مترک کردار ادا کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سینٹ و پاکستان میں ایک خوبصورت اضافہ ہے مبارک بات دے رہے ہیں آپ کے ایوان کے ایک رک نیا منتخب ہوا ہے اس کو مبارک بات سننے دیں پھر آپ کو دیں گے چاہے پیا ہے جی جی بولیں جی جی لیٹر آف دا اپوزیشن پلیز سار اب آپ لیٹر آف دا اپوزیشن کو بھی نہیں سننے چاہتے ہیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز مسٹر چیئرمین تشریف رکھیں جی مسٹر چیئرمین مسٹر چیئرمین بلکل جی آپ نے پھر سننی ہے جی لیٹر آف دا اپوزیشن جی جی مسٹر چیئرمین ٹھیک آپ کے بعد ریسپانڈ کریں گے لیٹر آف دا اپوزیشن جی اب آپ سن لیں جی اپنے لیٹر آف دا اپوزیشن کی بات سنیں پلیز مسٹر چیئرمین اور میری ایک گزارش ہے پلی کارٹس پلیز اگر دے دیں گے لے جائیں مسٹر چیئرمین جی گزارش دیں پلیز یہ دے دیں واپس جی یہ لے لیں جی ان کو کہیں دے دیں جی پلیز جی مسٹر چیئرمین جی ہنری بلکل لیٹر آف دا اپوزیشن اس پارلیمانی سال کا پہلا دن ہے اس پارلیمان کی کچھ روایات رہی ہیں اور ان روایت میں ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ پہلے ہمیشہ لیڈر آف اپوزیشن کو فلور دیا جاتا ہے صرف مبارک بات دینا چاہتے تھے پلیز نمبر ٹو آج ہم جس ماحول میں اس حیوان میں بیٹے ہیں اس وقت اس مملکت پاکستان میں کوئی لیجٹیمیٹ حکومت موجود نہیں ہے یہاں پر ایک امپورٹیٹ حکومت کا ٹولا مسلط ہے ایک ٹولا پلیز تشریف رکھیں آرڈر اندار اپنے آپ کو امپورٹیٹ حکومت کہتا ہے وہ اس بیس کروڑ کے عوام کے اوپر آج مسلط ہے بائیس کروڑ ہو گئی ہے چوبیس کروڑ بھی ہو جائے گی مگر آپ مسلط نہیں رہیں گے یہ بہا کے لے کے جائے گی آپ کو جنابے چیرمن اس ملک کے ساتھ پچھلا جو سیشن تھا اور آج جو سیشن ہے اس کے درمیان میں وہ بڑی واردات ہوئی ہے وہ بڑی واردات ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جنابے چیرمن اس آزاد مملکت میں جو قائد عظم نے اس ملک کو بنایا علامہ اقبال کا خواب یہ پاکستان آزاد مملکت اس کو آزاد کہا گیا اس ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے سہولتکاروں نے ایک بیرونی سازش کے اوپر اس مملکت کو ہمیشہ کے لیے غلامی کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا ہے آپ اس کو سازش کہہ لیں آپ اس کو مداخلت کہہ لیں مداخلت تو آپ خود قبول کر چکے ہیں جنابے چیرمن یہ کیسے ہوا کہ ایک ایک بلک ایک سائفر بھیجتا ہے سائفر کیا امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے اور اس میں ایک دھمکی دی جاتی ہے وہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے وہ پاکستان کی عوام کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اس کا مخاطب کون ہے اس کا مخاطب یہاں پر بیٹے ہوئے یہ سہولتکار ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت امران خان کی امران خان کی پاپولر حکومت کو ختم کریں نہیں نہیں تو آپ کو آپ کو ماف نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کو موفی مل جائے گی یہ وہ توہین ہوئی ہے اس ملک کے عوام کی جس پر ریکت کیا ہے اس ملک کے عوام نے رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں ڈاکے تو پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ رات کے اندھیرے میں ڈاکوں نے اس ملک کے عوام پر ڈاکہ ڈالا حکومت پر ڈاکہ ڈالا اور ایک دولہ امپورٹیٹ حکومت کی صورت میں اس ملک پر مسلط ہو گیا جنابے چرمین جنابے چرمین اپنے ہی لیڈر آف دا پوزیشن فیصل صاحب تشریف رکھیں پلیز فیصل صاحب تشریف رکھیں پلیز ڈاکٹر صاحب اس طرح پر آپ کے تقریر میں اگر یہ بات کریں پھر دوسرا کیا گی اس طرح آوس نہیں چلے گا جی فیصل تشریف رکھیں جنابے چرمین جنابے چرمین اس تشریف رکھیں آرڈر اند آوس یہ سینٹ ہے آپ جلسہ گاہ میں نہیں ہیں فیصل صاحب تشریف رکھیں جلسہ گاہ میں آپ نہیں ہیں پلیز فیصل فیصل صاحب فیصل صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز جنابے چرمین جنابے چرمین صرف یہ نہیں پلیز ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب کو بولنے دیں جنابے چرمین ایک امپورٹیٹ حکومت کی شکل میں صرف ایک حکومت مسلط نہیں ہوئی ایک غلامانہ ذہنیت اس عزاد قوم کے اوپر مسلط ہو گئی ایک غلامانہ ذہنیت جنابے چرمین میں ثابت کرتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں ان کے اوبجیکشن کو میں ثابت کرتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں کہ جس شخص کو کہا گیا ہے یہ آپ کا پرائم منسٹر ہوگا اس کا بیان سامنے رکھ لیتے ہیں کیا بیان تھا بیان یہ تھا بیان یہ تھا کہ بیگرز آر نوٹ چودرز مجھے آپ کے پیٹ میں روکٹی دیکھنی ہے مجھے آپ کے پیٹ میں روکٹی دیکھنی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ غلامی کا توک ہم پہن لیں جو کہیں ہم وہ مان لیں اور یہاں تک نہیں دوسرے صاحب اس سے بھی آگے چلے گے وہ صاحب اس سے بھی آگے چلے گے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سانسوں کی دوری ہے یہ بھی امریکہ کے ونٹی لیٹر پر چل رہی ہے وہ خدا کی ذات کو نہیں یاد کرتے جو رزق دینے والا ہے جو سانس دینے والا ہے یہ عزت ناموس خودی خودداری یہ وہ نواقف ہیں کیوں کیونکہ یہ جو ذہنیت ہے یہ شکم پرستی سے اٹھتی ہے یہ پیٹ کی پوجہ سے اٹھتی ہے سر ان کے شکم ان کے پیٹ کے دو دخ تیس تیس سال پاکستان کی عوام کو لوٹ کر نہیں بھرے یہ وہ جہنم ہے جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے حل من مزید حل من مزید صدا حل من مزید اور یہ جہنم نہ بھرا ہے نہ بھرے گا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس قوم کو غلط اسیس کیا آپ کا اندازہ اس قوم کے متعلق غلط نکلا یہ وہ قوم ہے جو رسول حاشمی کے ماننے والی ہے خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اور اس کا خاصہ کیا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پیٹ پر پتھر تو باندھ لیتے ہیں مگر اپنا سر کبھی کسی غیر کے آگے نہیں جھکاتے ہیں جنابے چیرمن یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ سنا یہ دیکھا ہم نے پڑھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ اللہ اور اسی پر اسی کو جنابے چیرمن مجھے بات کرنے دے جنابے چیرمن جنابے فیصل تشریف ریکن پلیز فیصل صاحب تشریف ریکیں پلیز فیصل صاحب تشریف ریکیں فیصل صاحب پلیز جنابے چیرمن یہ ملک بنایا قائد نے مگر جو ملک ہے وہ دنیا میں ایک مثال اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے یہ آن ملک نہیں ہے نظریاتی ملک ہے اور جب ملک سے نظریہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے وجود بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ نظریہ کہوں سے آیا وہ نظریہ آیا اللہ ماہ اقبال کی فکر سے اور اسی لا الہ اللہ کو اقبال نے اپنی زبان میں خودی کا کہا اور ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے خودی بیچ کر یہ تاج سر پر پینا میں سمجھتا ہوں یہ غلامی کی بدترین بدترین شگل ہے اور لا الہ اللہ یعنی کہ جو آزاد کرتا ہے انسان کو یہاں کے جو بتھ ہیں ان سے اقبال نے کہا خودی کا سرنہا لا الہ اللہ خودی ہے تیلے فسان لا الہ اللہ اللہ اور یہ آج کے حالات کے لیے بھی ہے کہ اگرچہ اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعنا لا الہ اللہ اور یہ نغمہ فصل یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خدا لا الہ اللہ اللہ تو جناب آپ نے اس کا مظہرہ دیکھا آپ نے اس کا مظہرہ دیکھا کہ ایک رات کو یہ وردات ہوئی دوسری رات کو پوری پاکستانی قوم خیبر سے کراچی تک یہی نعرہ لے کر کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور سڑکو پر نکلے ہوئی تشریف رکھیں فیصل ابھی میں نے سسٹرکٹ ایکشن لینا ہے میں بتا دوں فیصل جناب چیئرمن جناب چیئرمن اس گھر رمضان المبارک رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا لوگوں نے پاکستان کی پاکستان کی عوام نے روزے رکھ کر عمران خان کی کال پر کچا کچا کریا کریا گلی گلی محلے محلے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جس طریقے سے والہانہ طریقے سے آئے اور اپنے جنون کا اظہار کیا سر وہ نوشتہ دوبار ہے پڑھ لو اس کو پڑھ لو جتنا جلدی پڑھو گے اسی میں اس ملک کی آفیت ہے جناب چیئرمن اور اس قوم نے اس قوم نے لوٹو کو ہمیشہ کے لیے مسترد کیا آپ نے دیکھا کہ لوٹو کی سیاست کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عید کا دن تھا مساجد اور عید گاہوں میں بھی لوٹے دستیاب نہیں تھے عوامی جذبے کو دیکھتے ہوئے لوٹے دستیاب نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ لوٹے ان کا گریبان پکڑے گا لوٹوں کا سوال ہوگا جناب چیئرمن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وردات کیوں کی گئے یہ وردات کیوں کی گئی کیا ہوا ایسی کیا چیز ہوئی تو جناب میں آتوں کپڑوں کی طرف میں کپڑوں کی طرف جناب جناب سوال یہ پیدا ہوا پرائیویٹ میمبر ڈی اپنے میمبر کا خیال ملک میں آگ لگی ہوئی ہے سر یہ اس سے اہم کوئی چیز اس وقت نہیں ہو سکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وردات کیوں کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ یہ اس وقت کی عمران خان کی ندر قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک کے مفادات کو کسی بھی ملک کے میلی پہلی تردی پاکستان کے عوام کا مفاد ہے کوئی سپر پاور نہیں اگریسٹ کرتی سوائے اللہ کی ذات کے چاہے اڈے مانگے گئے ہوں یا شاہی حکم سادر کیا گیا ہو کہ تم نے ادھر اٹھنا ہے ادھر بیٹھنا ہے اس ملک میں جانا ہے اس ملک میں تم نے نہیں جانا اور بھارت کی بالت درسی کو قبول کرنا ہے جناب چیئرمن صاحب گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو باقی اپنے آپ کو قیادت کا اہل کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی الیکشنز میں جائیں گے ان مجبوریاں آڑے آتی ہیں جناب چیئرمن مجبوریاں آڑے آتی ہیں مجبوریاں کیا ہیں جب آپ کے پیسے انہی کے ملکوں میں پڑے ہو جب آپ کی جائدادیں انہی کے ملکوں میں ہو جب آپ فیصلے کرنے کے لیے فرنگی سرزمینوں پر جا کر قدم رنجا ہو اور وہاں سے اس وقت پاکستان کی شکل کیا تھی ذرا دیکھیں اس وقت پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کو لے کر چل رہا تھا اور وہ پالیسی کیا تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ یہ ملک کسی کی جنگ میں ہمارے لوگ کام نہیں آئیں گے کسی کی جنگ کے لیے ہم اپنے لوگوں کا لہو نہیں بہنے دیں گے وہ آزاد خارجہ پالیسی کیا تھی ہم پارٹنرز ملک پارٹنرز پارٹنرز دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں اور جنگوں کے لیے آپ ہم سے بیسیز مانگتے ہیں عمران خان کیسے دے سکتا ہے بیسیز یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم آپ کو بیسیز دیں گے نمبر ٹو آپ دیکھیں اس اسلام آباد کے اندر دو مرتبہ او آئی سی کی کانفرنس ہوئی دنیا بھر سے اسلامی ممالک کے نمائندے اس ملک پاکستان میں آئے اور پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ اس ملک کو اس کانفرنس کی سبراہی کا عزاز حاصل ہوا جناب چیئرمن سوکترین ساب تشریف رکھتے ہیں میں خراج تحسید پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو کیا معاشی ترقی ہوئی ہے اس زمانے میں یہ جب چھوڑ کر گئے تھے تو کیا حالات تھے اور آج جب ملک ملا تو کیا حالات ہیں جناب چیئرمن فیکس پہ بات کروں گا سر تین کی سر تین تین دن تخییر ہوتی تھی دوسرے آوس میں لیڈر آ پوزیشن کی دوسرے آوس کو ادھر چھوڑ دیں آپ اپنی آوس کی بھی نہیں ہوئے سنیں سر ان کو بھی یاد کریں ان کو ابھی تک نہیں پتا ان کو ابھی تک یقین نہیں آیا کبھی کبھی چھٹکی بھی کٹتے ہیں کہ یہ حکومت میں آ چکی ہے کیونکہ لائے گئے ہیں آئے نہیں لائے گئے ہیں اس لیے ان کو بتائیں ان کو بتائیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور وہ بھی سچ سننے کا حوصلہ یو ایس ڈالر کے ڈیفیسٹ سے لے کر چھے سو دو بلین یو ایس ڈالر کے ڈیفیسٹ سے لے کر ان کو جب حکومت ملی تو چھے سو ملین ڈالر تک وہ نیچے آ چکا تھا ڈالر کی بات ہوئی تو میں کیا بولوں کہ جو کہ خود کو ڈالر منسٹر کہتے تھے آئے ڈبل سنٹری بھی ختم ہے اب اگلی آواز آئے گی کہ انشاءاللہ ہم اس کو تین سو روپے تک نہیں لے جانے دیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جناب چیئرمن عمران خان کی حکومت میں عمران خان کی حکومت میں پاکستان کے عوام کی پاپولر لیجیٹمیٹ حکومت کے دوران کیا ہوا وہاں پر ریکارڈ ریمیٹنسیز آئیں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی وہاں پر ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی لارڈ سکیل منفیکٹرنگ ہوئی جناب چیئرمن ایسا ملک جو کہ معاشی طور پر مستقم ہو رہا تھا جو کہ خودی خودداری کی بات کر رہا تھا وہ تو پھر وہ تو پھر آنکھ کا کانٹا بننا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک آپ ملک کو معاشی مستقم ہو رہا تھا اس میں آپ اپنا حصہ ڈالتے آپ نے جو کیا قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کی سپیڈ کو ہم واقعی ہمیشہ یاد رکھیں گے جناب چیئرمن کہا کیا گیا کہ آپ ہماری سپیڈ دیکھیں آپ ہماری سپیڈ دیکھیں آپ ہمارا تجربہ دیکھیں وہ تجربہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں دیکھ لیا اور وہ سپیڈ جس کو یہ شہباز سپیڈ کہتے ہیں جس سپیڈ سے یہ ملک نیچے گیا ہے جس عالمی تنہائی میں ہم گئے ہیں جس سپیڈ سے اس ملک کے چولے ہلی ہیں وہ یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی جناب چیئرمن یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا ذرا اس حکومت کے یہ جو مرقب ہے یہ جو امپورٹیٹ حکومت کا مرقب ہے ماشاءاللہ یہ یہ جو یہ جو امپورٹیٹ حکومت کا مرقب ہے ذرا اس کے اجزائے ترقیبی تو دیکھیں ذرا ذرا اس کے اجزائے ترقیبی تو دیکھیں کیا کیا زبردست اجزائے ترقیبی ہیں یعنی کہ وہ شخص وہ شخص جس پر عربو جس پر عربو روپے کی کرپشن کے کیسز تھے جس کو جس پر فرد جرم مائد ہو رہی تھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں وزیراعظم لگ گیا کمال ہو گیا یعنی میں وزیراعظم لگ گیا ہوں تو عید پر بھی یہ کام کی ہے سر وہ سب لوگ سمجھے سے عید مبارک دے رہے ہیں وہ پتہ چلا وہ بتا رہے ہیں کہ میں وزیراعظم لگ شاہد ہے کہ باپ وزیراعظم بیٹا وہ کہلاتا ہے وزیراعظم کہلاتا ہے نہیں کہلاتا ہے کہلاتا ہے وزیراعظم اور جس طریقے سے وہاں پر پنجاب میں جس طریقے سے بلیز ڈاکسا بول رہے ہیں جس طریقے سے وہ پنجاب میں پنجاب میں معاملات چل رہے ہیں لگتا ہے کہ وہاں پر سلطنت شغلیہ قائم ہو چکی ہے جس کے اوپر ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن حالت یہ ہے کہ یہ سارے مل کر ایک صدار کی بس پر چڑھ چکے ہیں یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر اپنے آپ کو اس بس کا ڈرائیور سمجھ رہے ہیں اور ہو یہ رہا ہے سر کہ کوئی دائیں موڑتا ہے کوئی بائیں موڑتا ہے کوئی آگے چلتا ہے کوئی پیچھے لے کر رہتا ہے سر نتیجہ یہ ہے کہ نہ بس چل رہی ہے نہ انتہ بس چل رہا ہے اور ملک وہی کا وہی پر کڑا ہے جنابے چیئرمن آج کسی کو نہیں پتا کہ فیصلوں کا اشتیار کس کے پاس ہے وزیر آدم وزیر آدم لندن جاتے ہیں کہتے ہیں ہفتے میں شہ دن کام کروں گا وہ خود شہ دن جا کے لندن بیٹھ جاتے ہیں کابینہ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں فرنگی سر زمین میں بیٹھ کر تھنڈی ہواں میں کہتے ہیں کہ ہماری سوچ زیادہ بہتر کام کرتی ہے جو لوگ پاکستان میں مطلوب و مفرور ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر میٹنگز کرتے ہیں جنابے جیرمن پھر جب وہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا واپس آتے ہیں کبھی ایک اتحادی کے پاس کبھی دوسرے اتحادی کے پاس اور آخر میں یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایٹم بام اکیلہ چلایا تھا ہم نے اکیلہ ایٹم بام چلایا تھا وہ پٹرول بام چلانے کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ جناب جناب تشریف لائیں ذرا ہمارے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بیٹھیں ساڑھے کلو اے بام بھی نہیں چلنا اور دعویٰ کرتے ہیں ایٹم بام چلانے کا یہ ان کے حالات ہیں جنابے چیئرمن لندن سے فیصلے عوام کے لیے نہیں ہوئے بڑا اہم ہے لندن سے فیصلے کیا ہوئے لندن سے سر وہی فیصلے ہوئے جو یہ اس سے پہلے موڈل ٹاؤن میں کر کے آئے لندن میں میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا پہلا نمونہ ہم دیکھتے ہیں سیالکورٹ کے اندر سیالکورٹ کے اندر ایک کوشش ہوتی ہے کہ جلسے کو الٹا جائے کیا ہوا وہ جلسہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہوا وہاں پر ڈار کھڑا ہوا وہاں پر سیالکورٹ کی عوام کھڑی ہوئی اور وہ جلسہ کامیاب ہوا اس کے بعد سر کیا ہوتا ہے انہوں نے نشانہ بنایا انہوں نے کہا گرفتاریاں کریں گے ایک یہ بات کرتے ہیں نہتی خاتون شیری مزاری ان کو ان کے گھر کے آگے سے اخوا کر لیا جاتا ہے اخوا کر لیا جاتا ہے ان کو اور حب سے بے جامے رکھا جاتا ہے جنابے چیئرمن میڈیا آپ میڈیا بھی ان کے تارگٹ پر ہے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو پریشر ہے وہ ان سے پوچھیں سب سے زیادہ تارگٹ انہوں نے آج اے آر وائی کو کیا ہوا ہے نہ صرف وہ بلکہ جو بھی زبان سے سچ بولتا ہے اس کو تارگٹ کرتے ہیں عرشت شریف عرشت شریف جس نے اپنے شہید بھائی کو کندھا دیا میں اینی شاہد ہوں اس کا میں اس جنادے میں موجود تھا اس کے اوپر بہتان لگتا ہے صابر شاکر کے اوپر لگتا ہے عمران ریاض کے اوپر لگتا ہے سمی ابراہیم کے اوپر لگتا ہے کتنی لمبی لسٹ ہے کوئی سیاسی کرکن کوئی میڈیا کا کرکن کوئی زبان سے سچ بولنے والا آج ان کے شر سے محسوس نہیں ہے اور دوسری طرف صرف نگاہت اڑائیں اداروں کی بات کرتے ہیں صرف نگاہت اڑائیں میمو گیٹ کے تمام لوگ آپ کو ان صفحوں میں نظر آئیں گے آج ڈان لیکس کے تمام لوگ آپ کو ان صفحوں میں آج نظر آئیں گے جو کہتے تھے دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے وہ ان صفحوں میں آپ کو آج نظر آئیں گے جنابے چیئرمن یہ ہے وہ مرقب یہ ہیں وہ اجزائی ترقیبی جو اس ملک پر تھوم دیے گئے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا سر سر تینکیو سر ان تمام حالات کے مقابلے میں ان تمام حالات کے مقابلے میں سر ایک ان تمام مقابلے میں قوم نے آج فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور آج یہ ملت عمران خان کی قیادت میں اس کے پیچھے متحد ہو کر اس امپورٹیڈ حکومت کو نامنظور کہہ رہی ہے آج خیبر سے کراچی تک عوام سڑکوں پر ہیں آج خیبر سے کراچی تک ایک صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے جناب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے کتنی قوت دی ہے افراد کو قوموں کو تو پھر آپ دیکھیں کہ انس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے جنابے چیئرمن سر میربانی اعلان ہو گیا ہے پچیس تاریخ کو حقیقی آزادی مارچ کا تبل بچ چکا ہے پوری قوم سابر سے لے کر کراچی تک ایک سہل روان آپ کو نظر آئے گا ایک سمندر نظر آئے گا کوئی پاکستاری شہری کوئی محبت وطن شہری پچیس کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھنے جا رہا یہ سب لوگ ادھر رہیں گے اور یہ کہتے ہیں یہ کنٹینروں سے روکیں گے عوامی عوامی جذبے جنون کوئی آپ اس کے آگے بند نہیں اگر آپ بند پاندیں گے تو وہ اس سب کو بہا کر لے جائے گا یہ بھی نوید ہے کہتے ہیں اچھا عوام کو تو ہم نہیں روک سکتے تو ہم کیا کریں عمران خان جان کو خطرے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف وہ جس کو بالکل سیکیورٹی کا کوئی تکھ نہیں بنتی جن کے پیچھے پولیس ہونے چاہیے ان کے آگے انہوں نے مجرم ہیں ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اور جو سابق وزیراعظم جو اس قوم کا سب سے پڑا لیڈر اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی میں اس فلور سے یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک اگر ان کا بال بھی بیکا ہوا تو اس کی ذمہ داری آج کی حکومت پر ہوگی اور جنابے چیرمن میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کسی قسم کی رکاوٹیں کسی قسم کی ریاستی دہشت گردی کسی قسم کی ریاستی دہشت گردی اس کا خیال بھی دل سے نکال دیں اور جنابے چیرمن جنابے چیرمن میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کی حکومت تو آپ نے دیکھ لی ایک نظر صرف ان کے طرز حکومت پر بھی ڈال دیں میں کہتا ہوں آفرین ہے یہاں سے بھی ایک آٹے کی آواز آئی تھی کہا جاتا ہے آٹا جواب ملتا ہے میں کپڑے بیج دوں گا سوال ہے آٹا مہنگا ہے جواب ملتا ہے میں کپڑے بیج دوں گا نتیجہ نہ کپڑے بک رہے ہیں نہ آٹا سستا ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے ہو یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دس کروڑ کا سومنگ پول تیار ہو رہا ہے یہ ہے یہ ہے ان کے کولو فیل کولو فیل میں تضا جناب چیرون کہا جاتا ہے کسان کہتا ہے کہ میری فصل تیار کھڑی ہے یہ میری محنت کا پھل ہے یہ میری محنت کا سمر ہے ہوتا کیا ہے ڈیزل نہ پہت باقی تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا جہاں پر ضرورت ہے کسان کو وہاں پر آپ کو ڈیزل نظر نہیں آتا جناب چیرمن کہتے ہیں گرمی ہے لوڈ شیڈنگ ہے سب کچھ باتیں کل پرزو کر لیں کچھ ریسٹ کریں لوڈنگ سر جواب آتا ہے لوڈ شیڈنگ کا ہم یہ کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا جواب ہی آتا ہے کہ خاد کے کارخانوں کو سپلائے بند کر دو تاکہ کل کو کل کو نہ یوریا ملے اور اگر ملے تو میں گئے جناب چیرمن اور سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات کہ امپورٹیڈ امپورٹیڈ اشیاء کے اوپر سب سے اچھی بات امپورٹیڈ اشیاء کے اوپر پبندی لگا دی امپورٹیڈ اشیاء کے اوپر پبندی لگا دی سب سے پہلے تو امپورٹیڈ حکومت پر پبندی لگائیں وہ امپورٹیڈ حکومت جس کی ناویے چیئرمن آخر میں کتنی دفاع اخر ایڈاک صاحب آخر میں میں صرف یہ ہی کہوں گا آخر میں میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ پچیس تاریخ کے بعد ایک نہیں ایک پچیس تاریخ کے بعد ایک نئی صبح تلو ہونے جا رہی ہے پچیس تاریخ کے بعد پچیس دوست مہاد خان صاحب آپ کی لیڈر ایپوزیشن بول رہے ہیں پچیس تاریخ کے بعد پچیس تاریخ کے بعد ایک نئی صبح ایک نئی صبح تلو ہونے جا رہی ہے پچیس تاریخ کے بعد ہمیشہ ہمیشہ سے غلامی دفن ہونے جا رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے پچیس کے بعد پچیس کے بعد سلطانی جمہور کا زمانہ آنے والا ہے سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو مٹا دو اس نقشہ کہن کو پچیس تاری کو یہ قوم نکلے گی اور جناب چیرمین میں اس آخری بات کے ساتھ پھر آخری آخری بات کے ساتھ کہ یہ امپورٹیڈ حکومت نامنظور اور جناب چیرمین آج اس سے پہلے کہ میں ختم کروں میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو یہاں پر مشہ کافیہ ہیں ان کی آج کی تاریخ میں کوئی حضیت نہیں آج اس پہ میری گزارش ہے کہ شبلی صاحب کو بھی دو منٹ ضرور دیں سارے لیٹر آف دی ہاؤس رہ چکے ہیں کم از کم اتنا ان کا استقاق بنتا ہے کہ ان کو دو منٹ ضرور دیا جائے اس کے بعد ہم رام سے ان کی سنیں گے اور ان کی اس لیے بھی سنیں گے اس لیے ان کی بھی سننی چاہیے کہ ان کے پاس وقت تو رہا نہیں ہے عانری بل لیٹر آف دی ہاؤس لیٹر آف دی ہاؤس پیس بہت شکریہ جنابی تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز آرڈر ان دہ ہاؤس اب لیٹر آف دی ہاؤس کو سنیں رواج غلط جلے گا پھر آئندہ آپ کی لیٹر آف دی پوسیشن کڑے ہوں گے جی سر پلیز